پاک فوج میں کمانڈ تبدیل کی پروکار تقریب آج ہوگی آرمی چیف جنرل قمرزاوید باجوہ کمانڈ کی چڑی جنرل آسنی منیر کو سانپیں گے جنرل قمرزاوید باجوہ پاک فوج کے سول میں آرمی چیف ہیں جنرل آسنی منیر کمانڈ سنبھالنے والے سطر میں آرمی چیف بن جائیں گے افواج پاکستان کے لفنین جنرل فیض حمید اور لفنین جنرل ازہر عباس قبل از وقت ریٹائیڈ ہو گئے لفنین جنرل فیض حمید بطاکور کمانڈر بہاولپور کام کر رہے تھے لفنین جنرل فیض حمید کی مدت ملازمت اپرل دوہزار تائیس میں مکمل ہونا تھی لفنین جنرل ازہر عباس جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف تاہینات تھے وزرعالہ پنجاب چودری پلویز الہی کی اچانک راولپنڈی آمد چودری پلویز الہی خصوصی جہاز پر نور خان ایر بیس پانچے وزرعالہ پنجاب راولپنڈی میں اہم شخصیت سے ملاقات کریں گے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کی صدر مملکت عارف الوی اور وزرعالہ شہباز شریف سے الگ 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 الودائی ملاقاتیں صدر مملکت عارف الوی نے آرمی چیف کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا وزرعالہ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا وزرعالہ ہاؤس میں پرتپاک استقبال کیا زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا جنرل خمر جاوید باجوا کی خدمات کو سرہا فوج پراپیگنڈا کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا گلف نیوز کو انٹرویو کہا کہ فوج کا کردار غیر سیاسی کر کے آئی وی زمدالی تک محدود کر دیا فوج کے غیر سیاسی ہونے سے جمہوری اقدار پروان چڑھے گا سیاست میں کردار کی وجہ سے فوج کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا افواد پاکستان نے اندرونی خلف اشارت پر خواب اپانے میں ہمیشہ کردار ادا کیا امران خان کا اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ امران خان کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی قانونی ماہرین نے رائے دی کہ اسٹیفوں کی جگہ اسمبلیاں تحلیل کریں عام انتخابات کرانا پڑیں گے اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو نگران سیٹ اپ تک موجودہ وزرعالہ ہی رہیں گے نگران سیٹ اپ کا اختیار الیکشن کمیشن کو ملنے سے فائدہ پی ڈی ایم کو ہوگا امران خان کو تمام اختیار دے دیا گیا آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے پنجاب کی وزرعالہ جو ہیں وہ کل ملیں گے امران خان صاحب سے تحریک انصاف نے پنجاب اور غیبر پکتون خواہ اسمبلی تحلیل کرنے کی توسیق کر دی رحمات پی ٹی آئی فواد چوہری کہتے ہیں کہ سند اور بلوچستان سے ہمارے میمبران استیفے جمع کرائیں گے قومی اسمبلی کے سپیکر کو کہا جائے گا کہ ہمارے عراقین کے استیفے منظور کیے جائیں استیفوں کے بعد ملک بھر کے پانچ سو سرسٹھ نشستیں خالی ہو جائیں گی عام انتخابات کرائے جائیں امران خان نے جمعے کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بولا لیا امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جب وہ کہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے ایوان میں ہماری ایک سریعت ہے اپوزشن اقلیت میں ہی رہے گی عدم اعتماد لانا ان کے بس میں نہیں ایک سو آئی کاموی عراقین ہمارے ساتھ ہیں اسمبلی انسیشن ہو تو اعتماد کا ووٹ اور گورنر راج نہیں لگ سکتا شہباز شریف کو صرف مانگنا آتا ہے وزرعالہ پنجاب چوتھی پرویز جراہی کی پی بی اے کے وفق سے گفتگو واجبات ادائی کی اقین دہانی مزرعازم شہباز شریف کی زیر سدارت نون لیگ کا غیر رسمی مشاورتی اجلاس امران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے اعلان پر مشاورت کی گئی پنجاب نے الیکشن کے بجائے حکومت سازی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب ایڈوائزری گروپ کے اجلاس میں ہم فیصلے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس فوری نابلوانے پر اتفاق لہور ہائی کورٹ میں ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جو سپیکر کا الیکشن ہوا اسی رات ہم نے پیٹیشن داخل کی اور آرٹیکل دو سے چھبیس کی انٹرپیٹیشن کا معاملہ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ کی جو کانسیشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ وائلٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ بھی اتنے ماں گذر جانے کے باوجود سپیکر کا کیس لہور ہائی کورٹ کے ساتھ خانے میں پڑا ہے بڑی مشکل سے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر لائے گیا ہے جہاں پر اسمبلیاں اپنی مدد پوری کرنے لگی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزولف کر دیا جائے سو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا ہم ہر طرح ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے مسلم لیگ نون کا اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کا اعلان اتاتارر بولے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی مدد کو ہر حال میں تکمیل تک پہنچایا جائے گا آزاد امیدواروں سے حمزہ شہباز کی ملاقات تیہ ہو گئی ہے سپریم کورٹ ہماری درخواست سن لے عزمہ بخاری نے کہا کہ حمزہ شہباز کی نظر سانی کی درخواست چھے ماہ سے التبا کا شکار ہے خواہش پر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دیں گے صوبائی اسمبلی تحلیل ہوئی تو قومی نہیں صرف صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوگا الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئے کا اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان پر دے عمل ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جتنے بھی عرقی مستعفی ہوں گے ساٹھ روز میں زمن انتخابات کرا دیں گے ایک ہس سال میں زمنی اور رام انتخابات کرانا مشکل ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دوبارہ انتخابات پر چار سو گیارہ حلقوں میں تقریبا ساڑھے بائیس ارب روپے خرچ ہوں گے قومی حکومت سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور یہی ہماری کامیابی ہے سابق صادراصف علی زرداری کی متحدہ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات میں گفتگو کراچی کی سیاسی صورتحال اور آئندہ بلدیات انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا کیا خالد مقبول صدیقی بولے کہ امکیو ام حکومت میں اپنا مصبت کردار ادا کرتی رہے گی آئینی بہران پیدا نہیں ہوگا الیکشن وقت پر ہی ہوں گے وزیر علیہ السن مرادل شاہ کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا انتخابات اکتوبر نویمبر دوہزار تئیس میں ہوتے دیکھ رہا ہوں عمران خان کے خلاف تحریک ادم اتماد آئینی طریقہ تھا پی ٹی آئی اس سن میں دھرے بندی کا مجھے علم نہیں کوئی بھی وزیر علیہ اسمبلی توڑ سکتا ہے وہ فنڈ پراسس ہوئے لیکن یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اچانک ایسا طوفان آئے گا ایسا فلڈ آئے گا اور پاکستان بھر میں وہ طوفانی بارشے ہوئیں جس سے پاکستان کا ایک تہائی رکبہ پانی کے نیچے ڈوب گیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے محروم ہو گئے کوئی سوا تین ساڑھے تین کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے رہنما پیپل سپارٹی خمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو عمران خان سے خطرہ ہے ہم نے آج تک جمہوریت کے لیے کوشش کی ہے آئین و قانون پر عمل درامت سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے سیلاب سے تین کروڑ افراد متاثر ہوئے حکومت اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے اس وجہ سے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ کام کیاب ہوا وزرعالہ پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ رابطنی مارچ میں فیض آباد سے ناز سینما تقبام کا جمع غفیر تھا اتنا بڑا اجتماع کبھی دیکھنے میں نہیں ملا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان سے پی ٹی ایم کے ہوش اڑ گئے ہیں عمران خان کے کہنے پر وزرعالہ پنجاب چودے پروی جلاحی ایک سیکنڈ میں اسمبلی توڑ دیں گے پی ٹی آئی راکین سند اسمبلی کے استیفے مجھے مل گئے خرم شیر زمان کا اعلان کہا کہ تمام چھبیس عرقین نے استیفے جمع کروا دیے ہیں آپولیشن لیڈر سند اسمبلی حلیم عدل شیخ بھی صورتحال سے آگاہ ہیں عمران خان جب حکم دیں گے استیفے جمع کروا دیے جائیں گے یہ نشستیں عمران خان کی امانت ہیں ووٹ عمران خان کا تھا اور رہے گا ایک سیاسی جماعت کی لیڈر نے پیشن کوئی کی تھی میرے آنے سے ہی پہلے یا جن دن میرا اپائنمنٹ ہوا تھا کہ سند میں ایک گورنر نہیں بلکہ ایک مولا جٹ آ گیا ہے ووٹر اینڈ بورٹ سیوریج کی بات کی گئی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو ان کے ایم ڈی آئے ہیں لیکن ہم نے جو ایکسین ہے نا ان کا کملا بھی درست کروانا ہے گورنر سند بنا تو کہا گیا کہ مولا جٹ آ گیا ہے کامڑان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو کہا ہماری توجہ سند کے مسائل حل کرنے پر ہے گورنر سٹیٹ بینک اور کاروباری طبقے کے درمیان بلکہ کردار ادا کروں گا پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کراچی کو صاف رکھنے کی ذمہ داری سب پر آئید ہوتی ہے گورنر سند نے خبزہ مافیا سے کہا کہ اب کراچی چھوڑ دیں پلیس والے ہی شہید ہوئے جو کڈنیپیس کو ریکاور کرانے جا رہے تھے اس وقت تک میں شکارپور کا آپ کو بتا دوں سند میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے صوبے میں کوئی نوگو ایریا نہیں کراچی سمیت صبح بھر میں حالات بہتر رکھنے کے لیے کوشہ ہیں کچھے کے علاقوں میں آپریشن کے دوران پولیس جوان شہید ہوئے پولیس آپریشن کے دوران چالی سے زائد ڈاکو مارے گئے محروف سنتکار ایس ایم منیر کراچی میں انتخال کر گئے ایس ایم منیر کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوہ ثابت ہوا ایس ایم منیر کاتی میں پروگرام میں شریک تھے ایس ایم منیر یوناٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سرپرستے علا اور ایف پی سی سی آئے کے صدر بھی رہے میں پی آئے کے تمام سٹاف کو فرم ٹاپ ٹو باٹم یہ درخواست کروں گا کہ وہ دیانت کو اپنا شوار بنائے وہ محنت کو اپنا شوار بنائے سفارش کو اکربہ پروری کو اور عشرت کے کلچر کو اکھار پھینکا جائے پی آئے کی ترقی کے لیے لگن سے کام کرنا ہوگا وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ کسی بھی دارے کو بہتر بنانے کے لیے سفارش اور اکربہ پروری کا خاتمہ ضروری ہے کراچی ائرپورٹ کے رومیسٹک اور انٹرنیشنل لاؤنج کو اپگریٹ کر رہے ہیں پی آئے کے بیڑے میں تین جہاز شامل کر رہے ہیں ہم راہ راست پر چلیں گے تو اللہ کا اندھیابیاں عطا فرمائے کا موسیقا